سن دوہ دار میں کومی سکول سے میں نے میٹھ ہوئی تھا میرے ٹیچر مولانا سلام انساری صاحب آپ کا بھی سالوہ ولی اللہ تھے حضرت ولی اللہ آدمی تھے یہ مارے مہت ٹیچر تھے ہمارے انگلیش کے ٹیچر ہوا کرتے تھے سا بھر سا حضرت کا مزار بہت ہی کھوڑا تھا حضرت کا اصول مبارک تھا کہ آپ بارہ سوٹیاں مارتے تھے چھے ایک کا تھے تھے چھے ایک تھے تو جتے تھے حضرت جی کیا نا کہ انہیں کھا دی جانے پھر ایک تو شروع نہیں دوسرا مزاج تھے لو جی اب ہوئی جاتا ہے کو فنشن آگیا کو خوشی آگئی کو گمی آگئی سبق نہیں یاد ہوا حضرت سے بڑا ڈن لگتا تھا بارہ سوٹیاں کھڑا کھائے پائی چھے ایک رات تھے چھے ایک کھاتا تھے لو جی کیا ہونا جس دن سبق نہیں نہیں یاد میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا خوشو اور خضو ہوتا تھا اور کتنا مندر سے دعائیں کرتا تھا دعا کی کرنی یا اللہ آج بدلی پا دے یا اللہ آج صحابر صاحب دی سیکلی خراب کر دے یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں یا اللہ آج صحابر صاحب مہیں بمار کر دے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جتنا فوکس ہوتا تھا نا اتنے فوکس سے میں نے یہ مانگا ہوتا نا یا اللہ اپنا یار بنالا لیکن حضر جی قبلہ کہ اللہ درجہ پولند فرمائے کبھی اس طرح نہیں ہوا سیکل نہیں خراب ہوئی بارش نہیں ہے حضرت کو بخار نہیں آئے ہمیں بارہ سوٹیں گا کھانی پڑتی تھی آپ تشریف لے آتے تھی آج میں اکثر سوچتا ہوں میں کہتا ہوں یار ایک سبق یاد نہیں سی اندھاتے صاحبہ صاحب دا سامنا نہیں سی اندھا یا جی کنی سبق نہیں یاد کل اللہ اور اللہ دے رسول دا کمیں سامنا کرنا ہے کنی سبق نہیں یاد ہے ایس لئے بلکل شرم نہ کرو کہ سانو قرآن نہیں سکھو پترین سکھو قرآن سکھو قرآنشیب سکھو وہ ساری رات روتی رہی جو سرگی ہے انہار کر دی یا اللہ نہ میں کی نہ میرا پتر کی لیکن تُو تے حکیمہ دا بھی حکیم تُو تے حکیمہ اصلی ہیں تُو تے حکیمہ حقیقی ہیں یا اللہ میرا منڈاوی کہندہ ہے کچھ لائے کے جانا ہے وہ میرا دل نہیں کردہ کہ میں تُو کھا دا ہوں کہ وہ تیرے محبوب نے فرمایا جنہیں تُو کھا دی تو ساڑے چو نہیں ہے یا اللہ ان کو سویرے ٹورن لگیں ہیں تُو وہ دیچے شفاہ پا دے مسلحہ دی نا درہ جی تُو وہ دیچے شفاہ پا دے سیریا نا درہ جی انہیں کر ان کو انہوں پوڑی بان کے دیتی فرمایا جا لائے جا با شکل وہ لے گیا جا کے انہوں نے کہا باچہ سلامت عابدی بیماری دی دوائی آئی ہے انہیں کھول کے نا پوچھے آ شفاہ ہے بھئے وہ دوائی بول پہ انہوں نے کہا آج میرے چی شفاہ نہیں جڑیاں باری چی پہنیاں نگوڑا چی بھی شفاہ ہے آج صرف میرے چی شفاہ نہیں آج جڑیاں باری چی پہنیاں نگوڑا چی بھی شفاہ ہے باقی سب بس باب نہیں پتر جتے مرضی جاؤ بلکہ میں دعا کرنگا اللہ کسی دیواسی نہ پائے پائیں اللہ نہ کسی دیواس پائے بڑے ڈاڑے لوگ جمعی ہیں اللہ نہ کسی دیواس پائے لیکن جو پتر اوکھا ویلا آگئے ہے جو ازمائش ربوں آگئی ہے داکٹر بھی چنگے تو چنگا لیکن مسلح نہیں چھڑنا ہے نال مسلح بھی ہے نال محض رجی کہیں بار میں اللہ نے چار رحمتہ فرمائیا ایک بار تے بڑی مشکلہ بڑھیں داکٹر کہنے لگی کہ بور ٹاف ٹائم ہی اینڈ کرنا ہے اینڈ کرنا جیسے آپ ہی مسلح آلے نہیں ہے لیکن شکر ہے میرا بابا مسلح آلہ اللہ میرے بابی آنے سلام مسلح والے بھی نہیں تو نال راج جا گڑنا لے بھی نہیں اور کیم شاہ فرمائے ہم ضرور کسی اہمیں دینا یاری رکھی جی تو ستاوی ہوئے تو جا گڑا ہوئے اللہ دا شکر اللہ میرے ہم بزرگان سلام نہ ترکھے خش خش جتنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو بڑی آئی میں آئے اے ساریوں نہ دیں انسرگی دیں دعوان نہ دیں اور اللہ دی کسمی سی تے سفران تے رہن انہیں لوگا کسی ٹیم پتہ لگ دا ہے واقعی کو دعوان ڈائی دی پتہ لگ دا ہے سامنے آئے پاڑ بھی پرے ہو جن دن جناب نے منہ فرما شڑے دیں کلیانی نہیں کہا میں نے کلیانی جاننا میں نے حضرت جی رسے جنا روک لیا ہے بندیاں چار انہیں اگے آکے کھلو گیا تھا جن گنا میں شیشہ کھول لیا انہیں کہندہ مسوائی صاحب نے میں جی ان شکل ہی مل دی ہو دی کہندہ در جاؤ تو سی کو گئی ہاں حضرت جی مسوائی نو کون جاندہ خش خش جتنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو بڑی آئی میں اے اونا نیم برکتانی اے اونا نیم مین تن اے اونا نیم مین تن میں حضرت نے اسے آل کوٹ فون کی تا میں لہور سا میں جناب اے معاملہ بڑھن گے فرما لگی یار میں مسلح تھی بیٹھا دا چال کو تر لہمار نہیں اللہ نے اسے ٹائم کرم کر چڑھے مسلح جو بڑی طاقت دی مسلح نہ چڑھو مسلمان نو سڑے پیڑے دن 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 شروع ہو گئے دن 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 سی مسلح چڑھ بیٹھے مسلح نہ چڑھو مسلح جو بہت طاقت دی ہے درد